موسیقی اسلام علیکم ببلی آن لائن چیک وری پھر میرا سلام قبول کرو تو میں آگئی ہوں تو ان پتہ ہے ہر وری ببلی نوی شکسیت لائے کے آن دی تو آج جیڑی میں شکسیت لائے کے آئی ہیں اوہی منفرد ہوئے گی تو آنو مزا آئے گا انشاءاللہ آج ساڑا موضوع تلیم تلیم جیڑی انسان دے وچ نکھار پیدا کر دی وچ انسانیت لائے کے آن دی بلکہ انو پورا پرفیکٹ کر دن دی تلیم حاصل کرنے چاہیے تلیم تو بغیر کوئی نہیں آج جیڑی شکسیت ساڑے نال نے اوہ ایک ٹیچر بھی نے تے فن دی خدمت بھی کر دنے تے آو سمینہ سلام سے آبانال ملے جی میڈم کیا آل ہے آپ کا بلکل ٹھیک آپ سنو کیسے ہیں بڑا شکر ہے اللہ پاک دا بڑی میر بانی جی تسی ساڑے سٹوڈیو دو بیچے تشریف لیا ہے بہت شکریہ تاڑا بھی تسی میں بلائے موقع دیتا ہے کہ میں کشکا ماں نی میڈم تسی ہے یہ سکا بھولو تے بندہ ہے ہمیں تے نہیں نا کسے نبلا لاندہ تو اڈی شکسیت ہے آدھتا نبلا لاندہ تے تو اڈا تلیم نا تلکے تے میں جیڑا تو اڈا پہلا سوال کرانگی جی جی وہ دا تسی جواب دے دوگے ہاں جی پچھو تسی پہلا سوال ایک کروڑ پہ دا جی چھیک ہے میں تیانا ایک کروڑ پہ جیتل ہوگے جیتل آنگی انشاءاللہ تو اسی جیتل ہے کیونکہ تاڈی کن نال جی تاڈی کن تلیم ہے تو میڈم میں تو اڈا تلیم دے سوال کرانگی کہ پہلے ساڈا تلیم دے نظام کی ہون کی یہ تیسی کت در جا جی ضرور پہلا دوہ دے چیز اس سرہاں پڑھائی ہوں دیسی صرف کالجز سان تے گورنمنٹ کالجز سان ہاں تے گورنمنٹ کالجز اور گورنمنٹ سکولاں تو یہ سی پانڈ لکھ کے تے ایتھے تک آئے ہیں ہون پرائیوٹ کالجز آگے نے گورنمنٹ کالجز جان دے نال کیوں آگے نے کیونکہ گورنمنٹ کالجز جان دے اچھے میرٹ بہت زیادہ ہائی ہے اور ساری دنیا پڑھنا چاہن دی اور لڑکیاں نے چاہے لڑکے نے چاہے ہیں دی لائن لگی ہوں دی میرٹ دے ہوتے نال نہیں ہوں دا پر پرائیوٹ کالجز جان دے اچھے جان دے جان دے ہوتے فیس دے شون دے کیونکہ ہوتے فیساں بہت زیادہ ہوں دیا پر جنہ دکل پیسے نہیں ہوتے داخلے مل جان دے جنہ دکل نہیں ہوتے کسی اور رسطال آپ دینے کے کوئی اور ایسا کالج کھلے جیتے ہی عرام دینا جا کے اپنی تعلیم پوری کریے بلکل ٹھیک توڑا کہندہ ہے یہ مطلب ہے کہ آج جوی جیڑی تعلیم ہے اور گورنمنٹ کالج دی ہے یہ اچھی ہے بلکل تسی بے لوگ کے ساڑے جنہیں بھی سیاستی لوگ کہہ لوگو یا دوسرے لوگ نے جنہیں بھی بڑیر ہوتے ہیں اللہ ہوتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے گورنمنٹ کالجاں تو ہی پڑھے ہوئے نہیں وہ کوئی چھولے دے کے نہیں پڑے اتھا ہی پڑے نہیں اور دیکھ لوگو کہ سارا ملکران کر رہے ہیں بلکل تعلیم جیرے تعلیم ہے نہیں کہ تسی کالج کھول لیا تو تسی تعلیم دے رہے ہو تسی تعلیم کس سے جگہ تے بھی جساں تسی کہہ رہے ہو کہ ٹاٹانل سکول یا بیٹھ کے تے تسی پڑھ کے تے تعلیم حاصل کی تی ہے وہ مزہ کے انہیں کی سکھیا اور کی بنے ہوگو لیکن اگر پرائیویٹ جو بھی کچھ لوگ نے جیرے صرف پیسہ کمانا سے پرائیویٹ کالج کھول لیا نے گلی دی نکرتے کھول لیا سڑک دیتے کھول لیا چار بینے چھے مینے چلی آتے وہ انہوں بند کر دا کیونکہ وہ آپ انپاڑھنے ہیں انہوں نے سمجھ ہی نہیں ہے کہ کالج چلان آستے ہسی کی کرنے اور تعلیم کس طرح دینی ہے حالی کالج کھول لیا نل تعلیم نہیں مل دی اچھے ٹیچر ہائر کرنے پہل دینے میڈم اکیوٹا جا بریگ لیلو جی جی ضرور لیلو بریگ موحیئے دیزائنے جو کھول کھول لیا sch Đرید بعض گلو ملجان چکی کھول ستر کنے گو کھول جان 파uş نہیں گھ�� منکہ دیزائنے تکیہ انہوں نے سبجکٹ اس نے مجھے گائیڈ کیتا جاندہ ان میں یونیورسٹی دیچ جڑے نا پڑھایا ہے ایدہ ڈریس ڈیزائنگ دی کلاسز دینایا میٹم میری میچنگ کیسی لگ رہی ہے نہیں کدھی کدھی تھوڑی چنگی ہے تھوڑی مالی ہے مطلب ہے کہ فزولی ہے سدھی گالہ کرو دے لنا رکھا کرو سچی گالہ کرو لیکن میں کی کروں لکڈون ہے گئے تے لکڈون دے بیچ لکڈون تو میں نے یاد آیا جوڑی کرونا دیو ہے تو حکومت نے ایک ایک کلاس بچے اگے کار دیتے نے ایدہ کو فیدہ ہو گا کنکسان ہو ایدہ فائدہ بھی ہے تیدہ نقصان نقصان ہے کہ بچے پڑھے لکھے بغیر اگلی کلاسز پر موٹ ہو گئے ہیں انہوں نے سٹڈی نہیں کرنا پہا انہوں نے پتہ کوئی نہیں کیا ہے اور فائدہ ہے کہ بچے سال بیسٹ ہوں تو میڈم مجھے یہ بتائیں آپ کہ پرائیویٹ جو کالج ہیں جو ہر گلی کے نکر پر کھلے ہوئے ہیں میں تو جدل بھی نکالجی نظر آنڈا ہے ایدھنا تعلیم دا بیار بدے گا کہ گاند پہ گیا ہے گاند پہ گیا جناب تعلیم دا میار کنج بات سکتا ہے زیادہ چیز ہوں دے نہ لیدہ مطلب نہیں کہ تعلیم جڑی عام ہو گئی تعلیم نو عام کرنا ناستے تانو بچے انو اچھا گائیڈ کرنا پہ گا اچھے ٹیچر ہائر کرنے پہنگے ایک انگلیش ایچ ایم میں کیتا ہے ایک تیچر نے تے اوہ اکنامکس بھی پڑھا رہے ہیں اردو بھی پڑھا رہے ہیں اوہ میتھ بھی پڑھا رہے ہیں میں سمجھ نہیں ہوں ان کچھ بھی نہیں آندا جڑا سب کچھ پڑھا رہے ہیں کالجیز ایسے نے جڑے پرائیویٹ جتے ہاں ہوندا کیونکہ ہوتا ہے فیس جڑی ہے اوہ دا سینریو کٹے فیس کٹ لیتی جاندی فیس کٹ لیتی جاندی یہ تے تلیم دا میار جڑا ہے اوہ میڈم دیکھیں دا مطلب ہے یہ کہ بچے گورنمنٹ سکول پاؤ گورنمنٹ کالج چپاؤ گورنمنٹ یونیورسٹی چپاؤ وہ تے تلیم دا میار آج بھی ٹھیک ہے ایک تان میں گال دا سامنے تاڑی گال کٹ رہی ہیں کہ پاکستان ایچ کنی جگہ ہے اینی زمین اینی جگہ ہے تے گورنمنٹ کالجیز اور بنائے جاننا یہ کوئی کالج دے سارے آکے تے اتھے رون دینے لڑکیاں بھی رو رہے ہیں یعنی لڑکیاں بھی رو رہے ہیں دو تین کالج لڑکیاں دینے دو تین کالج دو یا تین کالج نے گجاں والے اچھا گورنمنٹ بھی جنہیں آبادی ہے جنہیں لوگ نے پڑھنا پھر کہنے تعلیم حاصل کریں ہر مرد اور عورت پر تعلیم جائے وہ فرض ہے نبی پاک نے یہ فرمایا ہے تُسی اے کرو تے اے کرو تے اے کرو کی کرنو جن کالج ہی نہیں ہے تُسی کالج بناو میں کہنی ہے میری ریکویسٹ ہے کہ کرو تُسی گورنمنٹ کالج بناو تاکہ لوگ پرائیویٹ کال جاندے اچھے انہا جڑا ایشو ہے فیس دا او دے تو بھی بچوں اور انہا دی تعلیم بھی اچھی ہے اسی بھی گورنمنٹ کالج ہی چھو پڑے ہیں نہ او دو اکیڈمی کوئی سسٹرم ہوندہ اسی نہ ایکوئی ٹویشن سسٹرم ہوندہ اسی ہی چھو دا ہی لیکچر اٹینڈ کیتا ہے اسی آکے انہوں نے یاد ہو جاندہ اسی پل کے بک پڑھن دی ضرورت ہی نہیں سی ہوندی تے ہوندے اکیڈمی دو دو تین تین اکیڈمی ہیں انہیں اتھو کمان لگے سارے میں کہنیا زیادہ تو زیادہ لوگ جڑے جاہل ہیں جنہ نے صرف پیسے کمانے نے او پرائیویٹ کالج کھول کے بیٹھ کے انہیں بہت دوسرے پرائیویٹ کالج جڑے بڑے اچھے نے جڑے بہت پڑے لکھے لوگ آنے کھولے نے وہ نا دنال کمپیٹ کردے لیکن وہ اس میارتے نہیں آرہے اور یہ بہت پڑھا سارے پرائیویٹ کالج جڑے نے مادے نہیں آیا سارے اچھے لوگ آنے بھی کھولے نے تے مادے لوگ آنے بھی کھولے نے تے او آپس مقابلہ پہ کردے نے بہتر نہیں ہوئے گی مقابلہ ہی ہوئے گا تعلیم داد میں آرے بلکل رہا ہی نہیں میں تا انہوں دستیاتیں ہیں کہ ایک ٹیچر انگلیش دا اور دو بھی پڑھا رہی ہے اور ایکنامکس بھی پڑھا رہی ہے اور میتھ بھی پڑھا رہی ہے اور کس طرح پڑھا رہی ہے جد وہ انہیں سپیشلائز جس سبجیکٹ ٹچ کیتا ہے انہوں صرف ہوئی سبجیکٹ پڑھانا چاہیے بلکل صحیح یہ کہ جس کا کام اسی کو سا جائے تے او پرائیویٹ کالجز کردے نے جڑے گلیاں تے کونیاں دیتے باندے نے او لوگ کردے نے تاکہ تھوڑے پیسے دے کہ ایک کو ٹیچر کو سارا کچھ پڑھا لیا جائے اور بیوی انہوں نے پرنسپل ہون دی آپ کو ڈریکٹر ہون دے نے تے اونا دے پنے میں پتی جیاں سارے رل کے نا کوئی پڑھا رہی ہے کوئی میت پڑھا رہے ہیں کوئی کنامکس پڑھا رہے ہیں کوئی کینٹین چلا رہے ہیں کوئی یونی فرمدہ کام کر رہے ہیں کوئی بکس لگے پروائیڈ کر رہے ہیں پورے کاردیک ٹیم جڑی کو کالج چلا رہی ہے کالج انجنی چالتے ہیں میں تے آپ میرے دوست میں وہ پرنسپل بھی آپ نے تے کنٹین بھی آپ چلا دیں گے چلائے دی مثال تو سی آپ پہ ہی دے دیتی ہے تو سی شاید میری گلتے یقین نہیں سکتا کرنا چاہیے خود ببلی نے پی ٹی آئی انہوں گوھر دیتا ہے صرف ہوتا ریزن ایک کسی کہ تُسی سلیبس ایک کروگے تلیم دا نصاب ایک کروگے وہ نہیں ہویا چلو کرونا آگیا مشکلات آگئی تُسی جدو حکومت بھڑی ہو تو بڑے رولے سن لیکن اسی یہ حالیں بھی پورا میدہ کہ تُسی انشاءاللہ تعالی یہ کروگے اور یہ توانو کرنا پہنا جے کیونکہ میں توانو ووڈ دیتا ہے میں توانو یاد کران دیا رہنا ہے میڈم تُسی ڈریس جڑیو ڈیزائن کر دے ہو جی جی سنے آئے میں تو کمال کر دے ہو تو سی فان تلیم تو سکھے ہے کہ جہاں توانو جی جناب تلیم یا سکول ساڑا دے اپنے پیرنٹس نے ماں باپ کلو سکھے ہیں اپنے بڑیاں کلو سکھے ہیں اچھا کوئی اس زمانے دے جی آئے میں بڑی نہیں ہے لیکن ہے کہ ساڑے وقت دے اچھنا ماں باپ ہی وہ بچی نو تعلیم دے سن وہ خانہ داری دیئے وہ ماں باپ ہی کر دے سن لیکن ہے کہ جو سکھے ہیں اور انہوں میں اگر دسنا چاہنے ہیں کہ نیو جنریشن جڑیے ساڑے آج دے لوگ نے انہوں سمجھ نہیں ہے کہ کس قسم دا انہوں نے لباس پانا ہے کس طرح دا انہوں نے لباس پانا ہے کس طرح دا انہوں نے لباس پانا ہے اور انہوں نے اپنی پرسنیلٹی کس طرح گرون کرنا ہے وہ دے اچھنا چاہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے نیو جڑی میکم دے لوگ پھر کل ٹھیک ہے وہ دے لوگ نے کس طرح دا انہوں نے لباس پانا ہے اور دے طریقہ ہے وہ دے پوری میچنگ ہے تو میڈم کو لے میں ہونے پروگرام تو باد آپ پچھنگ گی گا کہ اچھا میڈم جب گریب آدمی آپ کو پرائیوٹ سکول میں آپ پڑھا تھی ہیں تو پیز دیتا تو اس کی مسکرہت تو آپ سمجھ جاتی ہوں گے گریب مسکرہت کے غریب تے چارہ روند ہے جڑے جنا دے کل پیسے نہیں ہو ارام نہ لاکے اپنے بچے ہیں دی فی کیونکہ فی دا ایک جڑا نا پیکج نہیں ہے نا نے کیتا مطبکہ اے نا پیکج ہونا چاہی دا ایس تو اٹھے فیس ہونی نہیں چاہی دی پرائیویٹ کالجیاں دے چوی لیکن جڑے امیر لوگ نہیں ہو تو پیسے دے کے دے اپنے بچے داخل کرا کے چلے گئے لیکن مارے لوگ نے ایسے ایسے ماں باپ آنڈے نے وہ کہنے دے کوئی ماں کہنے دی جی میں اپنے کانٹے بے اچ کے دی فیس دی تیجے انہوں سمجھا ہوئے پڑے وہ کس طرح پڑھن وہ بچے کس طرح پڑھن کہ وہ کرو بھی ڈپریشن نچان دے اگے جا کے فیس دے ایشو دے پھر یونیفارم بھی انہوں نے لینا ہے پھر انہوں نے کتابہ بھی لینا ہے پھر انہوں نے فورس کیتا جانا ہے تہڑا بچہ اکیڈمی بھی پڑے گئے تھے پرائیویٹ کالجان دے میں نے یہ سمجھنی آ دی کہ اٹھے اکیڈمی سسٹم کیوں ہوئے کالجان دے اس مسئلے استعمال نہ کیتا جائے پھر انس رو پہن دے کوئی باپ کہتا کہ میں نے منجی دے پیسے آئے آن گئے تھے میں تو انگ دے آنگا اور پھر جو ہونا دی انسلٹ ہونا دے بچے فیل کر دےنے کے ساڑے ماں باپ ساڑے سب دے سامنے کس طرح ایک قسم دے بیت کرنا ہی ہے کس طرح سے بچے فیل کر دے کس طرح سے بچے فیل کر دے کم میں بچے فیل کر دے بچے فیل کر دے دے دیں لیکن آپ نے پڑھنے آپ نے اپنی ماں کا یہ رون دے دے دیا بس مہدم بس دادا واستا جید کانٹے ہیں میں نے رون ہی نکلا ہے کانٹے والے بچے فیل کر دی کانٹے ہیں کانٹے ہیں میرے کے لئے مدرو تو انہا روئیے کہ وہ کہنے نے کہ توڑے گائن دے بعد میرا بچہ جانا نماز بھی پڑھ دا جائے دے پڑھن بھی لاکھ پیا ہونا انہوں سہی طرح کوئی گائیڈی نہیں کار گا بلکل صحیح وہ سمجھ دینے کہ صرف سوڑا کام ہے لیکچر دینا دے چلے جانا کوئی مورل لیسن کوئی بچے ان کو دین دے بارے کو دنیا دے بارے کو وڈیاں دے تمیز طریقہ استاد دے کی عزت ہے اس طرح دی عزت ہی نہیں ہے جدہ تو اس طرح دی عزت ہی نہیں کرو گے تو تو اسے کتھو تعلیم تانو میلے میڈم سمینہ تو آٹا بہت میر بانی کہ تو اسے ساڑے پروغرام دے بچہ ہے تو اسے سانو ٹیم دیتا بڑی میر بانی ساڑے دیکھانا لینے انہوں نے ساڑے چینل بھالے کا وہ ریزو بی پروڈ ایکشن ہے سبسکرائب بھی کرن بلکل ضرور تھینک یو موسیقی